بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹ ہم نے بائیوڈیورسٹی چیٹرن پر 3 سٹارٹ کیا ہوا تھا نائس کلاس بیولوجی کے اب ہمارا وہ لاسپ پر آگیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سپیشیز پاکستان کے اندر پائے جاتی ہیں اور وہ انڈینجرڈ ہے کہ وہ ان کی تعداد کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اور وہ ان کو خطرہ لاحق ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ایکسٹنگ ہو سکتی ہیں اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے انڈیس ڈالفین یہ ڈالفین ہے جو جاتر انڈیس سٹیور کے اندر پائے جاتی ہے اس کی اگر دیکھا جائے تو تقریبا پاکستان کے اندر چھے سو اور انڈینجرڈ رہ گئے ہیں چھے سو انڈینجرڈ کی تعداد رہ گئی ہے اس پیشیز کی اور یہ کافی زیادہ کم اگر مزید اس کی ہنٹنگ ہوتی رہی اور اس کو پکڑا جاتا رہا تو کیا ہے کہ مزید کچھ عرصے کے اندر یہ کیا ہو جائے گی کہ اس کا مزید ہنٹنگ اس کا ہنٹنگ نہیں کر سکتے یا پھر یہ ہے کہ اس کی جو جگہ ہے اس کو زیادہ گندہ نہیں کر سکتے تاکہ اس کی تعداد کو بچایا جا سکے اور اس کی مین وجہہ جو ہیں وہ کم ہونے کی پوپلیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے وائٹر پویشن کی وجہ سے ہو رہی ہے پوچنگ بھی ہوتا ہے پوچنگ کی اندر ہی آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ سے تعداد جا رہے ہیں جو ان کی صحت کو خراب کر رہے ہیں حیبیٹیٹ لوگ اور وہ جس جگہ رہتی ہیں وہ حیبیٹیٹ میں وہ محول کے اندر ہتی ہیں وہ محول بھی ان کو صحیح طرح نہیں مل پا رہا یا پھر اس کی ہنٹنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے اس وائے سے انڈس ڈالفن کم ہوتی جا رہی ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں مارکو پولا شرکہ مارکو پولا شیپ مارکو پولا شیپ بھی پاکستان کے اندر پائی جاتا ہے ہنجراب نیشنل پارک یا اس کے اردگیر کے علاقوں کے اندر تو اس کی تعداد پاکستان کے اندر کافی زیادہ کم ہو گئی ہے اس وائے سے اس کی بھی ہنٹنگ کے اوپر پبندی ہو گئی ہے تو اس کے نمبر بھی جو پچھلے دو سال وقت اس کے کافی نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس وائے سے اس کی ہنٹنگ کے اوپر ہی پبندی آئید ہو گئی ہے اور اس کی خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کی تعداد مزید کم نہ ہو جائے اس کے بعد جو آخری ہے یہ ایک پرندہ ہوتا اور یہ ہے اس کا سائنٹیفک نیم ہے یہ باہر سے فوران علاقے سے آتا ہے پاکستان کے اندر سردی کے سیدن کے اندر یہ پاکستان میں آتا ہے پاکستان میں مائگریشن کرتا ہے مائگریشن کرنے کے بعد یہ چولستان کے اندر ہے پھر تھر کے اندر چولستان کے اندر چولستان کے سہرہ وغیرہ کے اندر ہے پھر تھر کے سہرہ کے اندر کیا ہو جاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں سردیاں وہاں پر گزارتے ہیں اب ہوتا ہے جب وہاں پر یہ گزارتے ہیں تو وہاں پر کچھ فورنر آ جاتے ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اس کا شکار کرتے ہیں شکار کرنے کے وجہ سے ان کی اتضاد کافی زیادہ کم ہو جاری ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر مزید علاقے کو ان کی حیبیٹیٹ جہاں پر انہیں رہنا ہوتا ہے اس کو خراب کیا جارہا ہے اس کو حیبیٹیٹ کو سلامت نہیں رکھا جارہا وہ چینج ہوتی جارہی ہے ایسی habitat change ہوتی جا رہی ہے تو پھر بھی یہ جب آگے ماں پر رہتے ہیں تو ان کا رہنا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ بھی ڈار ہے کہ habitat laws ہونے کی وجہ سے وہ بھی مرنا مزید start ہو جائیں گے اس لیے اس کی hunting پر اور اس کی habitat laws پر خیار رکھا جا رہے ہیں کسی مزید hunting بھی نہ کی جا سکے ان کا prey بھی نہ اور ان کا شکار بھی نہ کیا جائیں اور دوسرا کیا ہے کہ ان کی habitat house کو conserve رکھا جائیں یہ تین main species پاکستان کے اندر جو کافی زیادہ animals کی یا پھر birds کی جو کیائیں کافی زیادہ endangerment کا شکار ہیں اور یہ اگر ان کا نا خیار رکھا گیا تو یہ کچھ سالوں کے بعد اس طرح چلتا رہا تو کچھ سالوں کے بعد یہ بھی کیا ہو جائیں گے بلکہ لیے ختم ہو جائیں گے پاکستان کے در سے اس کے ساتھ رہاں ہمارا چیپٹر امبر 3 ختم ہو رہا ہے بائی ڈورسٹری کا اس کا متعلقہ لوگوں نے کوئی question پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ